راہِ عشق تے ترنا بہت اکھا جو کوئی تُرے تیار ملا دنڈا اکھا اکھا جو ڈنگا اشکن سنتے اندھے پیل چمازت یہ انہیں زیادہ ج نہیں کہلام جلا کرتے ہیں փRد خور چاہے kamera Classic America اور Iron Manikahin اسے کامیوں کو جان وقت ساری رون دیتش جو چواری wheel yummy مارا ہونا تو پینوں پاوانا گا میں تیرے چوہر یہودیاں مارا ہونا تو تینوں پاوانا گا میں تیرے نخمہ بچ کیل ٹھیک گئتے داختان عجیب ہمارا گا میں بلال گندے اگر میں پاس ہو اجامتیں ملے گا کی زیرا بلال گناہ کے گاتے کی آپ نے سبحان اللہ بلال گندے میں پاس ہو اجامتیں ملے گا کی اس کے لئے پھر سانت جو ساتھ کے عرش کے لام مل گئے وہ ایک سیدھن اور پینوں لامانگا میں جو ساتھ کے عرش کے لامانگا میں کہ جب تک نہ تو ازان گے سے ایک دیل نہ اوہر تک چلا مانگا میں جب تک نہ تو ازان گے سے دیل نہ اوہر تک چلا مانگا میں اوہر تک ہونٹے جب ہونٹر ہونٹ تک سوگ ہو اسے ساتھ Restaurant ہونٹر 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 injustice دیل نہ مانگا میں purchases of those who ساتھ کے لامانگا میں اس کے لامانگا میں برگوں کے voilaی essen کر میں ریسے سرول ہے تیرے بیچھے سمس جا پرلے تینجنیت و بچانا گے محاج حال ہوتے نکمال ہوتے نبی رسم جو ج소ہال ہوتے کربلا شایی میں خزود یالے کتیری ہوا لے ہے کابا consequence میں تھیسا عشق م Pan امید عشق محسان اشق مان ب знакомہ یہاں ہے خودان اس بحیل مالکتین برگائی برگ dispute میں بلائے بارگاہ اشارت میں کی زندبہ باری اکرام پیر طریقت راہ پر شریف پیر سید دیاز الحسن شاہ صاحب ان کی خدمت دیں اتجاہ ہے کہ اپنے مرانی بجدانی دسانی ایمانی خطاب سے ہمارے قرور کو منور فرمائیں پتا چلے کہ ہم آپ پیر و مرشد سے کتنا پیار محبت کریں اماما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن نا مال قدیمت نا کشورت و شہادت ایک بار پھر بھئی عادل نے موقع دیا ہے کہ عزیز القدر محمد مصور رحمہ اللہ تعالیٰ کہ برسی پر آپ سے کچھ گفتگو کر سکنے آج مجھے تھوڑا سا اجازت ملی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر لیں گوہ کہ میری طبیعت زیادہ بولنے والی نہیں ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جس محبت کا اضارات اہل خانہ نے یا آپ لوگ جو بیٹھے میں دیکھ رہا ہوں جس محبت کا اضارات فرما رہے ہیں اللہ پاک مجھے اس محبت جو آپ کی محبت ہے اس کا کچھ نہ کچھ حق ادا کرنے کی توقع ہے جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حصل کیا اس کا ترمہ سن لیں اور اس ترمہ کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں پھر جو بھی میں آگے مفتو کروں گا وہ انشاءاللہ سمجھ میں آتی جائے اگر طرف فرماتے ہیں بَلَا تَحْسَبَنًا لَجِنَا قُتِلُو فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَالِ جو اللہ کی راہیں قتل کر دیئے گئے انہیں مُرْدَا گُمَانْ مَتْ کرو بَلْ اَحْيَاونَ وہ زندہ ہیں عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ اپنے رب کے پاس رزق کھاتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اس آیت مبارکہ کے علاوہ بھی ایک جگہ اور شہیدوں کا ذکر آیا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ جُبْتَرُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَالِ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مُرْدَا مَتْ کہو یہ دو آیات پہلی آیت جو ہے میں نے پڑھی ہے اب جو دوسری پڑھی ہے اس میں اللہ پاک مُرْدَا کہنے سے روک رہی ہیں کیوں ان کو مرے ہوئے نہیں کہنا کہ خلاں مر گیا اس کی اجازت اللہ پاک نے نہیں تھی جو میں نے خود میں نے آیت پڑھی اس کو رہنے دیں پہلی آیت میں فرمایا کہ ان کو مُرْدَا کہنا نہیں کہ وہ مر گئے یہ نہیں مات گئنے دوسری آیت میں فرمایا مُرْدَا گُمَان نہیں کرنا ہے یعنی دو قسم کے حکم اللہ پاک نے ہم پہ لگا دیئے دو پابندیاں لگا دیئے پہلی پابندی کیا ہے کہ مُرْدَا کہنا نہیں کہ وہ مر گئے دوسری پابندی یہ ہے کہ گمان میں نہیں کرنا ہے زبان سے بھی یہ نہیں کہنا کہ وہ مر گئے اور ذہن میں خیال بھی نہیں لانا کہ وہ مر گئے بل احیان وہ زندہ ہی زندہ ہے عِنْدَ رَبِّمْ يُرْزَقُونَ وہ تو اپنے رب کے ہی مہمان بنے ہوئے ہیں اللہ ان کا میز پان ہے اور اپنے اللہ کے حضور رزق کھا رہے ہیں ایک شخص ایک شخص ایک شخص ایک گاؤں سے گزرا قبرستان کی طرف گیا ایک اکیلی قبر اس کے پاس سے گزرا تو اس نے حال دیکھا قبر کا خستہ حال قبر اس نے سوچا کہ اس کا کوئی وارث ہی نہیں اس کو کوئی لیپنے بالا بھی نہیں یا شاید کوئی اس پر کوئی پاتھ ہے کہنے کے لئے بھی آیا یا نہیں آیا وہ وہاں عز راہ شفقت عز راہ محبت کھڑا ہو گیا ہاتھ اٹھا لیے یا اللہ پاک اس قبر والے کی بخشش فرما فاتحہ پڑھی ابھی فاتحہ پڑھی رہا تھا قبر سے آواد آئی اے میری بخشش کے دعا کرنے والے جا کسی مردے کی قبر پر جا کسی مردے کی قبر پر جا اس کی بخشش کی دعا کر ہم تو زندہ لوگ ہیں بڑا حیران ہوا حریر صدہ بول پڑا قبر سے آواز آئی بستی میں گیا گاؤں میں گیا جا کر پوچھا یار ایک قبر ہے خستہ حال ہے بزار اس کا کوئی والی والی سے نظر نہیں آتا میں وہاں دعا پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا تو وہاں سے آواز آئی کہ جاؤ کسی مردے کی قبر پر پاتھ یا پڑو ہم تو زندہ لو مجھے بتاؤ وہ قبر کس کی ہے تو گاؤں والا نے بتایا کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کی قبر ہے اللہ پھاک نے گواہی دے دی کہ شہید ہمیشہ زندہ ہی دیکھئے ہم ایمان والے ہیں نورہ تکبیر اللہ نورہ رسالہ نورہ حیدری اللہ قرآن پاک اور حدیث الرسول میں چار قسم کی موت کا ذکر ہے پہلی موت ہم جیسے گناہ گاروں کی ہم جیسے گناہ گاروں کی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ رسول سے پیار کر لیا ان کی جب موت آتی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ مومن کو قبر میں اتار کے واپس آ جاتے ہیں تو نکیرین امتحان لینے والے آ جاتے ہیں امتحان کرتے ہیں سوالات کرتے ہیں جواب ملتا ہے جو مومن جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو پھر فرشتے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں نم اے دنیا چھوڑ کے قبر میں آنے والے نم سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتے ہیں یہ ہماری الحمدلہ گناہ گاروں کی موت کا یہ عالم ہوگا قبر میں نم دلہن کی طرح سو جا اس لیے کہ تُو دنیا میں اللہ رسول سے محبت کی زندگی گزار کے آئے یہ ناتے پڑھنے والے یہ ذکر اذکار نہیں کرنے والے یہ ناتے سننے والے اور سن کر دورت نشاور کرنے والے سب اللہ اور اس کے حصور سے محبت رکھنے والے الحمدللہ میں یہ بات حصور ریمانگار سے کہتا ہوں ہم سب لوگ اور میں بناگار بھی اس موت میں شامل ہیں کہ قبر میں اُتر کر ہم لوگوں پہ یہ مہدہ سنایا جائے گا کہ نم کا نمہ تلر سوڑا جس طرح دلن سویا کرتی ہے دلن کو اس کے دولے کے سوا کوئی بلا نہیں سکتا تجھے بھی کوئی نہیں بلائے گا اگر کوئی بلائے گا یا مصطفیٰ بلائے گا یا بلا نرائے رسال نرائے رسال یہ ہم بناگاروں کی موت آگے چلیئے جو نیک اولیاء اللہ ان کے بارے میں فرمایا گیا اللہ خوفن علیہ ملام جا سنو انہیں نہ دنیا میں کوئی غامہ ہے نہ قبر میں کوئی غام ہوگا نہ حشر میں کوئی غام ہوگا اور نہ جنت میں جا کر کوئی غام اولیاء کے موت سنیے حضرت سید باروری علی باروری رحمت اللہ اپنے مجھرے میں تشریف فرما ہے نیک بلیہ کامل ہے ایک سادہ علماظ میں ایک شخص شوہ پر جاتا ہوا آیا مجھرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کیا وہ ہوتا ہے کہنے لگا کہ یہاں کوئی پاک جگہ ہی نہیں میرا مرنے کا وقت ہے میری موت آ چکی ہے کہاں مروں یہاں کوئی صاف جگہ نظر نہیں آتی سید علی باروری رحمت اللہ نے بڑے حرام ہوئے سوچا پہ باغل ہے پہ دیوانہ ہے فرمانے لگے یہاں واقعی تیری موت کا وقت آ گیا کہنے لگا ہاں حضور میرا وقت آ چکا ہے جگہ نہیں مرتی مرنے کو فرمانے لگے میرا حجرہ پاک ہے سوالاللہ میں یہاں نماز پڑھتا ہوں میں تلاوت کرتا ہوں میں یہاں ذکر ذکاتا ہوں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتا ہوں اگر تیرا وقت آ چکا تو یہ بھی مرنے اس سادہ درویش نے کلمہ پڑھا اور اس کی روپ برواز کرتا ہے شاہد صاحب احران ہو گئے سوچے لگے کہ میں تو مذہب سمجھ رہا تھا کہ یہ دیوانا اور پاکل ہے یہ تو واقعی مر گیا اب آپ نے چند مریدوں کو کہا کہاو بھئے اس کا کفن اس کو نہ لائیں کفنائیں اس کا جنازہ پڑھیں نہ لائا کفن دیا جنازہ پڑھا جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو فرمانے لگے کہ بھی یہ مہمان میرا تھا لہٰذا میرا ہی آگا ہے کہ اس کو قبر میں بھی میں ہی اتارنے کیا سید علی باروری رحمت اللہ لے اپنے ہاتھوں میں میجت کو اٹھا کر قبر میں اتارنے کیا جب قبر میں اس درویش کو رکھا تو اس نے آکھیں کھولی آپ حیران ہو گئے فرمانے لگے کہ اللہ کے مندے تو تم مر چکا تھا تیری روح پرواز کھا چکی تھی ہم نے تجھے گسر دیا تجھے کفن دیا ہم نے دیکھا کہ تیرے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی روح نکل چکی تھی اب تو نے کیسے آنکھیں کھول لیں تو اس درویش نے جاں بیا شاہ صاحب اللہ سے عشق رکھنے والے مرتے نہیں موت سے کھلا کرتے ہیں اللہ سے عشق رکھنے والے مرتے نہیں موت سے کھلا کرتے ہیں یہ ولی کی موت ہے پہلی موت کا میں نے ذکر کیا عام ہم بناگاروں کی موت کا اب یہ ولی کی موت آپ نے سننی تیسری موت شہید کی موت آپ جب شہید کی روح پرواز کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خون کا قطرہ زمین پر ابھی گرنے نہیں پاتا کہ شہید کو اللہ کا دیگاہ نصیب ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب شہید کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ کی باردہ میں عرض کرے گا یا اللہ دوبارہ زندگی دے اللہ پوچھے گا کیوں کیا جنت میں کوئی کمی نظر آتی ہے شہید عرض کرے گا مولا کریم جنت میں کوئی کمی نہیں ہم نعمت موجود ہے جو چاہتا ہوں مل جاتا ہے لیکن جو مضا تیری راہ میں جان دینے کا آیا تھا وہ جنت میں موجود ہے اس لئے مجھے دوبارہ زندگی دے پھر شہید ہو کر رہا ہوں پھر زندگی دے پھر شہید ہو کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرمائے کرتے تھے یا اللہ مجھے موت ہے پھر زندگی دے شہید ہو جاؤں پھر زندگی دے شہید ہو جاؤں پھر زندگی دے یا اللہ پاہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہی ہے کیونکہ جو مضا موت کا تلوار کے نیچے شہید ہونے میں ہے وہ کسی اور موت میں دعا کیا کریں اللہ سے یا اللہ پاہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے دعا کیا کریں درہ نہ کریں موت آنی ہے آپ کو بھی یقین ہے مجھے بھی یقین ہے بلکہ کافر بھی مانتا کہ موت آنی آنی ہے اس لئے موت سے درہ نہ کریں موت سے محبت اور پیار کیا کریں اور اللہ سے عرض کیا کریں یا اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے تاکہ جب ہمارا دم نکلے تیرہ دیدار ہوئے سبحانہ نصیب فرمائے میں آتا ہے کہ جنت میں جا کر بھی یعنی جنتی آرمی اللہ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ پاک خموش رہے گا اللہ پاک پوچھے کہ تُو اداس کیوں ہے وہ بھی یہی عرض کرے گا کہ یا اللہ پاک جو مزہ تیری راہ میں جان دیتے وقت آیا تھا وہ جنت میں موجود لیتے دوبارہ میاں میں جانا جاتا ہے سبحانہ اللہ اب جناب شہید کی موت کے بعد آخری بات جو کنے لگا ہوں وہ سنیں آپ وہ ہمارا نصیب تو نہیں وہ موت ہمارا نصیب تو نہیں لیکن اس موت کو سن کر اور اس موت کو پڑھ کر موت سے محبت ضرور ہو جاتی ہے اور وہ موت ہے انبیاء کی وہ اللہ کے نبیوں کی موت ہے نبیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرم اللہ ارد اجداز الانبیاء اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کانا حرام فرما دیا جمعی انبیاء کو موت آئی لیکن سرکار دورم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تُو نے لوگوں کی موت کا الگ ذکر کیا اپنے محبوب کی موت کا الگ ذکر کیا مرنا تو سب کسی نہیں ہے لیکن یہ الگ الگ ذکر کیوں فرمایا گوھر کر کے دیکھو اوروں کی موت اور ہے میرے محبوب کی موت سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال کا وقت آگیا سید آلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دخترے خدر سیدہ فاطمہ رضی اللہ اللہ علیہ وسلم کی دروازے پہ دستر کوئی یہ اخری بات ہے بہت سن لیں دستر کوئی آپ دروازے پہ گئیں پوچھا کون ارابی ہوں ایک دہاتی ہوں حضور کا دیدہ چاہتا ہوں ملاقات کرنا چاہتا فرمانے لگی اب بحضور کی صحیح نہیں ہے پھر آ جانا عزرائیل الہ السلام واپس روڑ واپس روڑ گئے کیا آپ نے کبھی سنا کہ عزرائیل بھی واپس روڑ گئے یہ موت موت میں شرق ہے واپس روڑ اگلے دن پیرا رہے پوچھا کون ارزگیاز یا سیدہ کل والا ارابی ہوں حضور کا دیدہ کرنا چاہتا پھر آیا ابھی آپ کی طبیعہ سناسات ہے صحیح نہیں کالا جانا عزرائیل پھر واپس روڑ گئے تیسے دن پھر آئے دستک دی سیدہ پھر دی پوچھا کون ارزگیاز یا سیدہ وہی ارابی آج بھی حضور کا دیدہ کرنا ہو آپ اب جب تین تین دن ہو گئے تو واپس لوگ رہی سرکار داروں سے پوچھا ابا جان وہی ارابی آج تیسے دن بھی آ گیا ہے میں اس کو لٹاتی رہی ہوں کیا حکم ہے ہاں مگا نے سرمایا بیٹا یہ ارابی نہیں ہے یہ دیاتی نہیں ہے اللہ کا بیجا ہوا وہ فرشتہ ہے کہ اگر تم دروازے بند بھی کرتے ہو جی دیواروں سے اندر آ جایا کرتا ہے یہ دیواروں سے اندر آ جایا کرتا ہے ایسے کوئی روکنے اور پوچھنے اور ٹوکنے وارا نہیں ہے اگر یہ اجازت مانگ رہا ہے تو فقط تیرے حیاء کا تیرے پردے کا حیاء کرتے ہوئے اور تیرے والد کی نبوت کا حیاء کرتے ہوئے یہ اجازت سبحان اللہ زور کیا ہو موت موت میں فرق بیٹا یہ تجھ اور مجھ میں جدائی کرنے کیلئے آیا ہی اسے اجازت دے دو اسے اجازت دے دو مند کرواتا یہ جنرٹ سباکہ کچھ نہیں ہے 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 میرے آواز پہنچ رہے کچھ نہیں ہے فرمایا بیٹا بیٹا یہ مجھ اور تجھ میں جدائی کے لئے آیا ہے بیٹیوں کے دل ماں باپ کے لئے بڑے نرم ہوتے ہیں سیدہ رو پڑے آنکھوں میں آسو آگئے بیٹا بیٹا پریشانہ ہونا میں دنیا چھوڑ رہا ہوں مظاہر لیکن جب کوئی مجھے جنت میں سب سے پہلے ملے گا وہ تو ہی سبحان اللہ میرے بات ایمان والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی میری بیٹی سیدہ فاتمہ سلیہ ہوگی دل کو اسرائیل کو اجازت مل گئی اسرائیل کو جان نکالنے روح نکالنے اجازت مل گئی سبحان اللہ اب جناب اسرائیل ایسا عمدت شیف لے آئے بڑے گور والی بات ہے پلے باندھنے والی بات اسرائیل آگئے جبریل بھی موجود ہے اللہ اسرائیل آگئے جبریل سلام عرض کیا یا رسول اللہ اللہ پاک نے بیجا ہے روح قبض کرنے کے لیے اجازت آئے 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 اجازت ہے کیا کبھی اسرائیل نے کس سے پوچھا نہیں اجازت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دے سبحان اللہ سبحان اللہ میں جبریل اسرائیل روح قبض کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے جبریل نے اس کے یا رسول اللہ جیسے آپ کی مل جائے جیسے آپ کی حضور فرمانے لگے جبریل جاؤ ایک بار اللہ کے پاس اللہ کے پاس جاؤ اور میرے اللہ سے کہو کہ محمد آپ کا محبوب آپ کے پاس آنے کو تیار ہے اگر ایک بات بتا دیں کہ میری امت کا کیا بنے گا میری امت کے میرے بات کیا سنو کیا جائے گا جبریل واپس اسمانوں کی طرف گئے اللہ پاک سے حضور کیا یا اللہ تیرا محبوب تیرے پاس آنے کو تیار ہے لیکن امت کا پوچھ رہا ہے کہ میری امت سے کیسا سلوک ہوگا اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ محبوب بھی آنا چاہتا ہے اور میں بھی بھولانا چاہتا سبحان میں بھی چاہتا ہوں اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے جاؤ محبوب کو تسلی دے دو کہ آپ کی امت کو اکیلہ نہیں شروع آپ کی امت کے ساتھ ساتھ رہوں گا میں ان کو اکیلہ نہیں شروع جبریل واپس آئے ایک بار دردے پاک پڑی آپ سنویے جبریل کیا کہتے ہیں آکر اللہ کا پیغام آیا کیا آیا جبریل ارزت کرتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ حشت قائلہ لکائکا یا رسول اللہ اللہ پاک نے آپ کو دیکھنے کی چاہت ظاہر فرمائی ہے آج سے ملاقات کی چاہت ظاہر فرمائی ہے اللہ پاک نے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کی امت کو اکیلا جب یہ بہتر ہو گیا اجازت ہو گی فرمایا ہی ضرائی میری بوس کو بس کرو اور جسی تکلیم دینی ہے مجھے دے رہا میری امت میں سر سکھا اللہ حسن جسی تکلیم دینی ہے مجھے دے لو میری امت میں رہا ایسے محبوب آقا کم کیوں بلازت سے کبھی نہیں بلا کرتے روح فرماد ہو گئی بڑے تزکوشت شام کے ساتھ ہزاروں پرشتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ کے مبارکہ میں دے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اللہ کے حضور پہنچی روح محمد نے سلامت کیا اللہ کی بڑائی بیان کی اور ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی ساتھ یہ اللہ پاک نے فرمایا اے روح محمد اے میرے محبوب میں نے حکم بیجا ہے کہ نیک روحوں کو اپنے حضور رکھتا ہے اوپر دے جاتا ہوں بد روحوں کو نیچے پھینک دیتا ہوں اے میرے محبوب اے روح محمد تو بتا تجھے کہاں رکھوں سلامت اللہ بات سنے والے دوست محبت والی بات ہے اے میرے محبوب کی روح بتا تجھے کہاں رکھوں روح محمد کیا کہتی ہے سنیے سلامت اللہ عرض کیا مولا کریم تریسٹھ برس وجود محمد میں رہ کر آئی ہوں تریسٹھ برس وجود مصطفیٰ میں رہ کر آئی ہوں اگر تیری کائنات میں وجود مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ ہے تو وہاں رکھ دیں اگر وجود مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ تجھے نظر نہیں آتی تو مجھے واپس لوٹا لائے تکبیر لائے ریسالر لائے ریسالر حضرت و شان مصطفیٰ اللہ بات نے محمد سے فرمایا اے میرے محبوب کی روح لوٹ جا میرے محبوب کے جسر اللہ بات اور حضور رحمت عالم اپنی زندگی میں اعلان فرما گئے مام مسلمن یسلیم علیہ میں اس یعنی اس حدیث کی تائید میں دوسری حدیث پڑھا ہوں مام مسلمن یسلیم علیہ اردو علیہ السلام حتی رد اللہ علیہ روحی کوئی مسلمان جہاں کہیں کا بھی رہنے والا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو قریب کا ہو دور کا ہو امیر ہو غریب ہو رعایا ہو بادشاہ ہو جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے میں سلام کا جواب بتا ہوں اس لیے کہ میرے اللہ نے میری موت کے بعد میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دینا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم آلن سے چھپ جائے اللہ پاکہ میں ایسی ہی موت عطا فرمائے جو اپنے محبوبوں کو عطا وما علیہ